اب میں سمجھتا ہوں جہاں تک آپ کا معاشی مشکلات کا مسئلے ہیں میں نے اپنا ابتدائی وادشیت میں بھی یہی کی کہ جو بھی فیصلے کنسنسس کے ساتھ لیے جائیں گے وہ بہتر فیصلے ہوں گے اور اب بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ووٹوں کی وجہ سے یہ حکومت کھڑا ہے اور یہ بجٹ بھی پاس ہوتا ہے اور یہی وجہ تھا کہ ہم نے زور دیا کہ ہمارا انپوٹ ہونا چاہیے تھا ہم سے پہلے بعد میں نہیں پہلے کنسلٹ کرنا چاہیے تھا ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ سو فیصل میرے جو میرا اپنا ایک موقف ہوگا نظریہ ہوگا منشور ہوگا آپ کا اپنا سو فیصل آپ نہیں مانتے لیکن انپوٹ سے ایک کنسنسس سے بہتر پولیسی بنتا تو انشاءاللہ تعالی وزیراعظم صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے ایک تو ہمارے کافی ایشیوز کچھ جو پختونخواہ کے حوالے سے گورنر صاحب نے بھی اٹھائے وہ حل کیے اور ہمیں یہ یقین دہانی دلائیں کہ آگے جا کے جو بھی پی ایس ڈی پی کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں گے اس میں ہمیں وہ انپوٹ پہلے سے لیں گے تو خاص طور پہ جو اگلا بجٹ بننے جائے گا اس میں ہم پہلے سے ان کے ساتھ دیٹھیں گے اور امید یہ ہے کہ اس کا اثر بھی ہو آپ نے ہمارے کے ایس ڈی پاچنی شخص کا یہ پاکستان ہم نے شکر کی خلاف پر جائیں لڑھتے ہیں پاکستان کے در تو اس میں خوابیات محاصل ہوئے جدا اس کے خوابیات کو کیا خوابیات جائیں گے اور آپ کے حوالے سے یہ کہاں جاتا ہے جدا بھی تو جائیں اس کے خوابیات کی خوابیات نہیں جہاں تک دنیا کا کردگی تھا افغانستان میں میں میریٹس اور ڈی میریٹس میں نہیں جاتا ہوں یا ہونا کیا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا مگر جو ایک حقیقت ہے وہ سامنے پوری دنیا کے نظر آ رہا ہے تسلیم بھی کرنا چاہیے کہ شکست ہوا کہ اتنے سارے ممالک اتنے سارے فوج اپنے ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکے اور وہ ایک تاریخ میں ایک سوال کا اس کا فیصلہ کرے گا جہاں تک اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دورہ افغانستان سے آپ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں شاید یہ امپریشن ہے کہ آپ ایک جہاز پکڑ کے وہاں جائیں اور سارے مسئلے حل ہو جائیں گے ویسے آپ کو یاد ہوگا ایک چائے کا کپ بھی پیا گیا تو بلکل انگیجمنٹ سے اور ڈپلومسی تو ضروری ہے اور اس کا تسلسل میں وزیر خارجہ کا وہاں بھی ٹرپس ہوتے ہیں یہاں بھی ہوتے ہیں جب میں وزیر خارجہ ملکہ بنا تو بنتا تھا ان کا باری ہمارے پاس آنے کا تو ہم نے جو مینج کیا وہ یہ کہ نہ صرف ان کا وزیر خارجہ یہاں آیا مگر اس لئے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ انٹرنیشنلز ہمارا جو مسئلے ہیں افغانستان کے حوالے سے کہ دیشتگردی کا مقابلہ کرنا لون اورر کا پورا ریجن پہ جو ان کا مسئلے کے ایشیوز بن جاتے ہیں اس پہ ہم نے نہ صرف ہوسٹ کیا وزیر خارجہ کو یہاں آفغانستان کے مگر ساتھ ساتھ وزیر خارجہ جو چین کا تھا اس کو بھی ساتھ پلایا تھا تو ہمارا ٹرائپارٹائٹ چین پاکستان اور آفغانستان کا پہلا ٹرائپارٹائٹ انٹرنکشن جب میں وزیر خارجہ تھا تب وہ ہوا تھا اور وہ یہی ڈپلومیسی کے اور انگیجمنٹ کے طریقے کان ہے کہ آپ اپنے مسائل کا حل نکالنے کے کوشش کریں ضرور اگر میں وزیر خارجہ رہتا تو آج تک میں کابل پہنچتا اور بدن دی سیم ڈپلومیٹک کا جو ایکسچینجز ہوتے رہتے ہیں جو افغانستان اور پاکستان کے بیچ کے مسئلے ہیں ہم ہمارے عوام کے فائدے میں ہیں اور ان کا عوام کے فائدے میں ہے کہ ہم یہ مسئلے کے حل نکالے اور کوشش ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم حالات کے بہتری کی طرف لے کے جائیں اور احساس ہے کہ ان کے جو مسئلے ہیں وہ سارے ان کے کنٹرول میں نہیں ہوں مثلا ابھی وہ اگر حکومت سنبھال رہے ہیں تو ان کے پاس نہ وہ افواج ہے یا سٹینڈنگ آمی ہے نہ کانٹر ٹیررزم کا ایکسپیرینس ہے وہ بھی ایک سیریس ایشو ہے کپیسٹی چیلنجز ہوں گے لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارے شکایت شکایت ہیں ان میں بھی وزن ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ایشوز ہیں ان کو اڈریس کرنے کا ہمیں ان کے طرف سے وہ ثبوت ملتا وہ نظر آتا امید ہے کہ آگے جا کے ایسے ہی ہوگا جس دن ہم نے افغانستان اور پاکستان نے اپنے مسئلے کے حل نکالے جس دن ہمارا جو دیشتگردی کے حوالے سے شکایت ہیں اور دوسرے ممالک کا اس لئے میں ان سے اٹرائک بھی رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ ان کا بھی یہ شکایت رہیں جس دن وہ افغانستان کے ساتھ مل کے حل کر سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو معاشی ترقی افغانستان کے عوام کے لئے پختون خواہ اور خاص طور پر ہمارا سابق قبائلی علاقوں کے کے لئے جو معاشی ترقی کا آغاز ہوگا جو سینٹرل ایزن ریپبلکس ہے اور پورا دنیا جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان سے گزڑتے ہوئے ہمارے پوتز تک ہمارے سمندر تک پہنچ سکتے ہیں ہموں اوپر نیچے ٹریڈ کر سکتے ہیں اور جب ہم اپنے عوام کے لئے وہ اپنے عوام کے لئے معاشی ترقی کے دروازے کھولیں گے تو پھر دوسرے مسئلے کے حل نکلتے ہیں تو ہمارا دعا اور ہمارے امید یہ ہے ہمیں تو ہم نے کہلا ہو کچھ نہیں ہم آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کیا ہمیں بٹا نلاوہ دبانے کہلا ہو کچھ نہیں ہم آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا بعد یہ ہے کہ پڑھے سے پہلے ہم نے بڑا اچھا سکرڈ دیا کچھ بھی خواب کھان کی اوپنے کو کہ ہم بہتر بہتر ہی ہونے دیں گے لیکن جب آپ کی موقعات ہو تو صرف یہ کچھ نسائل سے آپ نے ڈسکس کی پنجاب نے بھی کچھ حسنے میں پینوز پارٹی کو دکریز حکومت میں بیٹھا ہوئے کے لئے وہ آراد میں بس کس کے لئے کچھ بھی ایک بات نہیں ہی یہاں کو مطلب جوٹ کرنے کے ہرہ کٹے کیس کرنے دوسرے ہی کی ماجیبان کچھ چل رہا ہے ہم کھاو پاک کے ساتھ آپ اس وقت حکومت میں رہے ایک ایک سی پوزیشن پہ ہے اور اور ہرین جو ہے ان تین پوٹ کی زمین کے اندر تلائے گے بیٹھ رہی ہیں ایک تو یہ بلنگ ہے کہ انہوں نے ایک والمانہ پیسٹا کیا ہوا ہے کہ دو سو یونٹ تک آپ کا بلنگ بیٹھ نہیں سوائے گا اور پھر آٹھ آزار ایٹھ ہوں گیا دو سو ایک ہو گیا تو یہ آپ کے علم ہے کہ نہیں کر رہے تو آپ نے اس میں باز نہیں کی دوسرا ہی کہ جب کی تریاز اندر یہ کمٹور پالیسیو کو ہمیشہ سیاسی جمعاتوں نے کلدہ دیا ہوگا ہے آپ جس میں اس بار بھی آپ کے بیٹھ بیٹھ بھی بسوا کی آپ ان سے نہیں پوچھتے کہ دو آزار چوزہ پہنے آپ کو ایجازت کی اپریشن کی آپ گئے دو آزار رکھا رہون اس بار سیکھوڑ ہوگا شہید ہوئے در پدر ہوئے پھر آپ کے اسی ایجازت سے گئے وہا جاگے آپ نے مزاکرہ بھی اپنے فون کو لے گئے تو یہ جس کے میں جواب دے سکوں مگر میں ضرور چاہوں گا کہ آپ بھی ذرا فالو کیا کریں کہ اسلامباد میں اصل ہو کیا رہا ہے جو آپ نے دیشتگردی کے حوالے سے کہا کہ آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ ماضی میں ہوا پیپلز پارٹی کے علاوہ کون پوچھتا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب جنرل فیض اور جنرل باجوہ اپنے عوضے سنبال رہے تھے تو پیپلز پارٹی کے مطالبے پہ انہوں نے نیشنل اسیمڈی کو بریف پیا اور پیپلز پارٹی نے بھی اسی میٹنگ میں پیپلز پارٹی ہی تھی جنہوں نے یہ سوالات جو آپ آج مجھے ادھر کر رہے ہیں ہم نے ادھر کیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ماضی میں کیا ہوا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آگے جا کے جو ہم کر رہے ہیں اس میں ہم ماضی کے جو مسٹیکس ہیں وہ پھر سے ریپیٹ نہ کرے اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو جہاں تک اکاؤنٹی بیلیٹی ہے پچھلی حکومت کی ان فیصلوں کے جیسے میں نے اپنا پتدائی تقریب میں کہا کہ ایسے آپ نے دیشت کردوں کو شکست دلوائے مگر آپ کے اپنے فیصلوں کی وجہ سے ہمیں ایک بار پھر ان کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے